خربانیاں دیتے والا اللہ کرام ہے یہ اس خربانی کا نتجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی عظیم خربانی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس خربانی کے واقعات واپس چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک بار آب آتے ہیں آتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام نہیں ملتے ہیں کر میں ایک عورت ہوتی ان کی بیوی پوچھتے ہیں کیا معاملہ آئے کہتی ہے بہت برے حال ہے کچھ کھانیے کو پورتا نہیں ہے اس نے ناشکری الفاظ آدھا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل آئے تو کہنا چوکھٹ بدل دے اسماعیل علیہ السلام آئے کہا کوئی آئے تھا ہاں کہا ایک شخص ایسے ایسے آئے تھے سمجھ گئے میرے والد تھے کہا کوئی ہو تو کہا چوکھٹ بدل دے کہا اس کا مطلب تمہیں طلاق دے دو آپ نے طلاق دے دی اس عورت کو اگلی بار پھر ابراہیم علیہ السلام کہا نہ ہوں ابھی بھی اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں میرے کی پھر ایک عورت تھی جو آپ نے دوسری عورت سے نکاح کیا پوچھا کیا ہے تو کہا بہت خوب چلتی جو کچھ ملتا ہے بہت پرجاتا ہے اللہ کا شکر الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسمائل آئے تو کہنا اس چوکھٹ کو باقی رکھیں اسمائل علیہ السلام آئے کہا کوئی آیا تھا کہاں ایک بزرگوار شخصیت آئے تھے کہا کوئی حکم تو کہا چوکھٹ کو باقی رکھے کہا میرے والد تھے اور مجھے تمہیں نکاح میں رکھنے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام مکہ پہلے چھوڑنے آئے سیکنڈ ٹائم خوربانی کے لئے آئے تھرڈ ٹائم وہ جو آئے جو بی بی کو طلاقہ کا فور ٹائم جو آئے وہ تھا دوسری بار جب آپ کی ملاقات نہیں ہوئی اب پھر ایک اور حکم آئے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جاؤ اور ہمارے گھر کی تعمیر کرو پانچ وی مرتبہ آپ مکہ آتے ہیں فلسطین آپ کا جس وہ کہیں گے دعوت کا گھر وہ تھا دارود دعویٰ وہاں سے آپ دعوت دے رہے تھے پھر آئے جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام جہاں زمزم ہے وہاں اپنی تیر کو صاف کر رہے تھے اس کو بنا رہے تھے اس لئے کہ آپ ایک شکاری تھے شکار کر کے اپنا روزگار کرتے تھے گزارہ چلاتے تھے ابراہیم علیہ السلام آئے سلام کیا بیٹے نے جواب دیا دونوں اٹھے اور کہا کیا حق میں میرے والد دیکھیں کیسا عجیب معاملہ ہے اس لئے کہ یہ مشن کے تحت لوگ تھے یہ مشن والے لوگ تھے ہمارے جیسے عام زبان میں رکا میں لوگ نہیں تھے کیا چل رہا ابھی آئے اب دعوت ہوں گی کل دعوت ہوں گی اب باب پرسو بھی دعوت ہوں گی اب باب یہ ہوں گا اب اتنی دن بعد آئے ایک تو اب آتے نہیں آئے تو تو ایسا آتے نہیں مشن کے تحت تھے دنیا کی زندگی مومن کے لئے ایک مشن ہے چھوٹی زندگی ہے ایک پنجرہ ہے ایک خید خانہ آئے اس سے اس کو جانا آئے ایک مشن کے تحت زندگی ہو مشن تھا کہ وہاں کام کرنا ہے سلام ہوں کیا مقصد آئے چونکہ بیٹے کو بتایا باب ایک مقصد کے تحت آئے ہوں گا باب بہت کم آیا میرے پاس آج تک میرے کوئی چھوڑنے کے بعد سے اور ابھی حجر علیہ السلام انتخال کر چکی تیس بار جب آئے تو انتخال ہو چکا تھا آپ کا کہ بہت کم آئے ہیں بی بی کے انتخال پہ نہیں آنا ہو رہا چھوڑ کر ایک بار گئے کوئی مشن ہوں گا کیا بات ہے تو کہا ایک مشن ہے مہت اہم کام کی تحت آئے تھا وہ کہا کیا تو کہا اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کاغنگیاں کہا چلیے شروع ہو جاتے اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے ایک پتھر جو سنگیہ اسفد جس کو ہم کہتے ہیں وہ نکال کر لائے جگہ کہیں تو کھویا ہوا تھا دفن تھا چھپا ہوا تھا اس کے تعلق سے آتی ہے کہ روایت کی آسمان سے ہوتا تھا آدم علیہ السلام کے جب یہ سفید تھا لوگوں کی بدعمالیوں نے اس پتھر کو کالا کر دیا سنگیہ وہ عبیس تھا سفید تھا وہ سنگیہ اسفد ہو گیا کالا ہو گیا لوگوں کی بدعمالیوں سے اور وہ چھپا ہوا تھا اور جبریل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آیا آسمان سے جس کو آج ہم مخام ابراہیم کے نام سے پچانتے ہیں اس پتھر کو رکھ کر ابراہیم صاحب اس پہ کھڑے ہو کر تعمیر کرتے ہیں اس پتھر کی خصوص یہ دیا تھی کہ وہ جیسا تعمیر ہوتا کعبہ اس کی سائز اونچا اور نیچا ہوتا بڑا اور چھوٹا ہوتا تھا تاکہ اس پہ کھڑے ہو کے آدمی اوپر کنسٹرکشن کر سکے تو باپ بیٹے دونوں نے مل کر اس پتھر پہ کھڑے رہے کر آپ تعمیرات کرتے تھے اور تعمیر کرتے ہو یہ دعا کرتے ہیں اس عمل کو خبول کر اس میں اخلاص تھے جو کچھ کر رہے خبول کر اور تُو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اور کعبہ کی تعمیر کی تعمیر کرنے بعد رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پتھر کے تعلو سنگے جو ہے مقام ابراہیم جسو کہتے تھے کہ مقام ابراہیم پر ابراہیم علیہ السلام کی پیروں کے نشان پڑ گئے تھے لیکن بات کے دور میں صحابہ کہتے ہیں لوگوں نے اس پہ رسول اللہ نے فرماتے ہیں لوگوں کی ہاتھ لگانے سے وہ نشان مٹ گئے تھے لوگوں نے ہاتھ لگا دیں ہم کیا ہے دیکھنے وہ نشانہ دھیرے دھیرے مٹے گئے بہرحال اور وہ مقام ابراہیم آج بھی کعبہ سے بہت خریب نزدیک سونے کی جالیوں کے اندر رکھا ہوا ہے جہاں ہم دو رکعہ نماز پڑھتے ہیں قرآن کیا ہے اس حقوق کے مطابق تو وہاں پڑھتے ہیں اور دوسرا پتر سنگیہ اسود جب کعبہ تعمیر ہوا جبریل اسلام آئے سنگیہ اسود جو ایک دادم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا کہیں چھپا ہوا تھا نکال کر لائے یا دفن ہو گیا ہوں گا نکال کر لائے جب کعبہ نہیں تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا لیکن کعبہ کی جگہ تھی اور اس کے اطراف سے پانی بھا کرتا تھا جو ہے روایت میں آتا ہے تو آپ نے اس تعمیر کو نکالا اس پہ تعمیر کیا اور اس میں پھر وہ سنگیہ اسود جو ہے لگا دیا گیا اور سنگیہ اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے پتھر ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ ان کی روشنی کو نہ چھپا لیتا تو دنیا میں سب سے زیادہ چمکنے والی یہ دو چیزیں ہوتی تھی اللہ ان کی روشنی کو چھپا لیا تو ایک طرح سے جوشت حج کو جاتا ہے وہ اللہ کے جنت کے جو ہے کچھ چیزوں کا جو ہے نظارہ کرتا ہے کچھ چیزوں کو دیکھتا سنگیہ اسود بھی جنت سے آیا اور جو ہے مقام ابراہیم بھی جنت کا پتھر ہے کیا بہر یاد دونوں نے بنایا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور اپنی دعوتی سرگرمیاں بہرحال فلسطین اور اس کے اطراف کے علاقے میں کرتے رہے اور وہیں پھر آپ کا جو ہے انتقال ہوا اور وہیں آپ کی جو تتفین ہوئی آپ کو دوسری بیوی سارا سے جو اولاد ہوئی وہ ایک لمبا واقع ہے میں نے تو چاہا تھا کہ بس عید سے متعلق اور جو بات خوربانی سے وہ آپ کے سامنے رکھو آپ بہرحال وہاں اسحاق علیہ السلام ہوئے آپ نے اور بھی نہیں کہا کیا روایتوں میں آتا ہے آپ کی ایک اور تیسری بیوی تھی اس سے بھی آپ کو کہیں اولادے ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام ایک تھے یا اسحاق علیہ السلام اور بھی دیگر ایک بیوی سے آپ کو کہیں اولادے ہوئی اور روایتوں میں اور بیوی آتی ہے واللہ حوالہ بہرہ اللہ بہتر جانتا کیا معاملہ تھا آپ انتخال کر گئے اور آپ کی تتفین وہی ہوئی الخلیل شہر کے اندر آج بھی ایک خبر ہے جس کو لوگ کہتے ہیں واللہ حوالہ ہم نہیں آنتے لیکن بہترحال لوگ کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی خبر ہے اور اس پر ایک مسجد بھی ہے اس کی بازو ایک گرجا بھی ہے اور ایک حیکل بھی وہاں بنا ہے یہودیوں کی عبادت گہ سینگوڑ بھی برحال وہاں بنا ہوا ہے اس لئے کہ تینوں مذہب کا تعلق کہیں نہ کہیں اس شخصیت سے بہت گہرا ہے سبھی اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے جوڑتے ہیں لیا گی بلکہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جس میں دنیا کے تقریباً تمام مذہب اپنا تعلق کہیں نہ کہ ابراہیم سے جوڑتے ہیں تمام مذہب تمام حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جو ہندو جو مایتھالوجی کے اندر جو برحمہ آتا ہے تو وہ بی بعد میں لگا ہے تو ابراہیم ہو جاتا ہے اور سرسوتی اس کی بیوی ہے وہ سارا ہے پہرحال اس حت تک بھی لوگوں نے کہا اس لئے کہ ہر مذہب اپنا تعلق کہیں نہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتا ہے لے جا کر یہ جدد عالی ہے یہ باپ ہے ان مذہب کے اندر یہ سب سے ہونچا ماتے یہودیوں کا وہی حال ہے عیسائیوں کا وہی حال ہے اور مسلمانوں کا وہی حال ہے اور دیگر مذہب میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے واللہ واللہ میرے اللہ ہم نہیں کہتے کہ وہ برحمہ آرزتی وہی ہے لیکن یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ دونوں ہی شخصیات ہیں جن کے تعلق سے اتنے عقائد ہر مذہب نے رکھیے کچھ نہ کچھ یہ وہ شخصیات ہیں تو خربانی جو آ رہی ہے جو عید ہیں یہ خربانی کا ایک عظیم جذبہ ہمیں جگانا چاہیے یہ صرف ایک رسمی عمل نہ ہو کہ جانور کو لائے اور زباہ کر دیا یہ ایک حقیقی عمل ہو کہ خربانی کا جذبہ اپنے نفسوں میں جگہ لیں